بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناغن کاٹنے کے آداب ہاتھ جمعہ کو ناغن کاٹنے چاہیے ناغن کاٹ کر گندی جگہ پر نہیں پھینکنے چاہیے ناغن کاٹ کر ان کو دفن کر دینا چاہیے یعنی زمین میں دبا دینا چاہیے نمبر فورٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کے ناغن کھٹوانے میں ترتیب زیل کا لحاظ فرماتے دہانہ ہاتھ شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی اور اس کے برابر والی پھر چھنگلی یعنی سب سے چھوٹی والی بائیں ہاتھ سب سے چھوٹی چھنگلی والی انگلی اس کے بعد برابر والی پھر بیچ والی اس کے بعد برابر والی انگوٹھا پھر دہین ہاتھ کا انگوٹھا نمبر فائب پاؤں کے ناغن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں پھر بائیں پاؤں کے انگوٹے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرنا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کٹنا شفا کا باعث ہے اور بیماری کو دور بھگاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن ناخن کٹے اور آئندہ جمعہ تک ناگوار حالت سے محفوظ رکھا جائے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنے خون بالوں اور ناخنوں کو دفن کر دو تاکہ جادوگار اس سے نہ کھیلیں اللہ پاک ہم سب کو جادو کے حصے سے بچائے اور عامال سالیہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے